بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، آپ دیکھیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضی دار دوستو خبر بڑی ہے اور خاصی ڈیولپمنٹس ہیں جو بہت تیزی سے ہو رہی ہیں انٹرنیشنل پیرائے میں ہو رہی ہیں، لوکل پیرائے میں بھی ہو رہی ہیں خبر یہ ہے کہ یوکرین کے صدر پریزیڈنڈ زولنسکی نے فون کیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ وہی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ہے جن پر بائیس یورپین ممالک نے سمیت امریکہ کے پریشر ڈالا اور شدید پریشر ڈالا اور پریشر یہ ڈالا کہ آپ روس کو کنڈیم کریں یونائٹ نیشن کی ریزولوشن میں اس کی آپ نفی کریں اس کے اس عمل کو آپ کہیں کہ اس نے غلط کیا جس کو پاکستان نے نو کہہ دیا تو جس دشمن کو یوکرین کے پاکستان نے اس کے عمل کو غلط نہیں قرار دیا اس کی نفی نہیں کی اسی کو آج روس کا جو متاثر ملک ہے یوکرین اس کا صدر فون کرتا ہے اور فون کر کے لمبی چوڑی گفتگو کرتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور یہ وہی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے یا یہ وہی پاکستان ہے جس کا اس وقت مغربی قوتوں خصوصاً امریکہ سے آکڑا چل رہا ہے اور اس آکڑے کا ذکر نام لیے بغیر پاکستان کے پرائم منسٹر بھرے مجمع میں جلسے میں کرتے ہیں اور خط لہرا کر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قوتیں ہیں جو ہمیں یا مجھے یا ہماری حکومت کو ہلانا چاہتی ہیں اپنے رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی بات نہیں مان رہے پھر بھی اس کے باوجود زولنسکی پاکستان کے پرائم منسٹر کو فون کرتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر سے یوکرین کے صدر کو کیا امید ہے؟ انہوں نے ان کو فون کیا کیوں؟ وہ ان سے کیا سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان اس کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں آپ کو اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈر شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے قبل جو ہم نے ویڈیو کی میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتایا سمجھانے کی کوشش کی کس طرح ورل آرڈر جو ہے اس کے اندر نئی فارمیشنز بن رہی ہیں معاملات چینج ہو رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کے فورن منسٹر اس وقت چائنہ کا دورہ کر رہے ہیں اس ٹین صورتحال میں کر رہے ہیں جبکہ انٹرنیشنل سیناریوں میں اور پاکستان کی لوکل سیاست میں خاصا بھنچا لائیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ دورہ کر رہے ہیں روس کا میں دورہ دیتا ہوں پاکستان کے فورن منسٹر اب سے تین روز بعد فلائے کریں گے اور فلائے کر کے پہنچیں گے رشیا پاکستان کے فورن منسٹر دیورنگ ہز سٹے ان چائنہ ملاقات کریں گے روس کے فورن منسٹر سے بھی پاکستان کے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے مراسم تعلقات نیٹورک نیکسس پیمنیرز کے ہماری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے آپ اس لنک پہ کلک کریں آپ جائیے اس کو سنیے آپ کو تمام معاملہ ماجرہ سمجھ آئے گا اب یوکرین کے صدر میں فون کیوں کیا میں آپ کو اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے تو بتاتا ہوں کہ سارے معاملہ کے اندر انہوں نے بات کیا کی اور پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کونسی بات ہے جو پبلک کلی یا پبلک کنزمشن کے لیے کی گئے کونسی بات ہے جو پبلک کنزمشن کے لیے نہیں ہے لیکن وہ سفارتی پروٹوکولز کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے پبلک کنزمشن کے لیے یہ کہہ لیں بات یہ ہوئی انہوں نے فون کر کے ان کو کہا اس کا پریس ریلیز اور مراصلہ بھی آ جائے گا اس کی حوالے سے انہوں نے ٹویٹ خاص طور پر کی ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پریزنینٹ آف یوکرین جب جب کسی سے بھی بات کرتے ہیں وہ تمام کی ٹویٹ نہیں کرتے جو اہم پرسنیلٹی سے وہ بات کرتے ہیں یا ممالک کے صدور یا پریمیر سے بات کرتے ہیں اس کی وہ ٹویٹ کرتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ساری ٹائم لائن نکالی اور خبریں نکالی آپ کو سامنے حقائق آ جائیں پریمیر سے انہوں نے بات کی اس کی انہوں نے ٹویٹ کی یعنی اس کا انہوں نے اعلان کیا یوکرین کے صدر کی ٹویٹ دنیا بھر کے اندر وائرل ہوتی ہے اور یقینی طور پر میسیج رکھتی ہے اور میسیج بڑا سٹرانگ رکھتی ہے اور اس لیے سٹرانگ رکھتی ہے کیونکہ وہ ایک وار کے اندر گھرا ہوا ملک ہے اچھا اب انہوں نے فون کیا اور انہوں نے فون کر کے روس کے گلشک بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ روس ہم پہ کس قسم کے مظالم کر رہا ہے وہ کس طرح ہمارے ملک اندر مختلف شہروں کو کیپچر کر رہا ہے وہ کس طرح خواتین کے اوپر بچوں کے اوپر جو ہے وہ بام شیلنگ کر رہا ہے کس طرح ان کے سولجرز وہاں پہ وار کرائم کر رہے ہیں اور کس طرح اس نے ہمارے ملک کی انٹیگریٹی کو سالمیت کو ہٹ کرتے ہوئے یہاں پر غدر مچا رکھا ہے اس کا انہوں نے تفصیلی ذکر کیا پاکستان کے پرائم منسٹر سے پھر انہوں نے یہ دوسرا جو ذکر کیا وہ یہ کیا کہ اس سارے معاملے کے اندر یوکرین کو جو سپورٹ درکار انٹرنیشنل کمیونٹی سے تھی وہ اس طرح نہیں مل پائی جس طرح کی اس کو ملنی چاہیے تھی ایسی باتیں دبے لفظوں میں ہی کی جاتی ہیں کھلم کھلہ ظہرے آپ نہیں کرتے اب فون کیوں کیا یہ وہ اگل ہماری اس ویڈیو کا حصہ ہے یہ وہ انفرمیشن ہے جو پبلک کنزمشن کے لیے نہیں کہی جاتی لیکن یہ دپلومیٹک یا سفارتی پروٹوکولز میں یا تمام ڈاٹس کو کنیک کر کے سمجھی جاتی وہ یہ ہے کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا اور دھوکہ ان کے ساتھ بڑا شدید قسم کا ہوا ہے اور جنہوں نے دھوکہ کیا ہے وہ انفورچنیٹلی کھل کے ان کا گلا بھی نہیں کر پا رہے اور ان کے خلاف وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں یہ بہت غور سے سنیے گا یوکرین پہ بڑا زبردست قسم کا ہاتھ سپورٹ تھی امریکہ کی اور امریکہ کے اتحادیوں کی یعنی اس کے بغل بچوں کی امریکہ نے بزریا نیٹو وہاں پہ خاصی ملٹری لوجسٹیکلی اور فائننشل سپورٹ پہنچائیں بڑے خوش تے سارے اور اس نے یوکرین کے صدر یا یوکرین کی جتنی بھی وہاں پہ ٹاپ لیلشپ اس کو بتایا سمجھایا کہ بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا روس آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہم ہیں نا ہم آپ کے تمام مسئلے جو ہے وہ حل کریں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرتے چلے چاہیے ہوا یہ اس بچائرے کی قسمت پھوڑ گئی کہ اس پہ روس نے حملہ کر دیا اس پہ اس نے یلغار کر دی اور جو یہ بھی میں نے ایڈ دی ویری سٹارٹ کہا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ روس اس مکمل کے اوپر کابض ہوگا کالب ہوگا جس نے اس کو سپورٹ کا کہا تھا جس نے کہا تھا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے تم پریشان نہ ہو یعنی امریکہ وہ بھاگ گیا وہ سائٹ پہ ہو گیا ترجمانوں کی جانب سے بلکہ پریزیڈنٹ کی جانب سے بھی امریکہ کے آ چکی ہیں کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہاں جو آپ کو سپورٹ چاہیے ہے وہ ہم آپ کی مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ ہم نئی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتے بلکل انہوں نے ان کو وہاں پہ ابنڈنٹ چھوڑ دیا اور نکل آئے چنانچہ پریزیڈنٹ زولنسکی جو ہے ان کی یقینی طور پر جب کسی کے ساتھ دھوکہ ہو اس کی کیا فیلنگ یا کیا سنٹیمنٹ ہوگا اس فیلنگ اور اس سنٹیمنٹ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس فیلنگ اور سنٹیمنٹ یا اس جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہوا اس کے ریونج میں اب وہ تمام تر وہ کوششیں کر رہے ہیں جس سے وہ انہی طاقتوں کو میسج دے سکیں کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو پھر میں کسی ایسے کیمپ کا حصہ بن جاؤں گا یا میں کسی ایسی قوت کے ساتھ جوڑ جاؤں گا یا میں کسی ایسی قوت کے ساتھ روابط بحال کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ کے لیے پرابلمیٹک ہے یہ بات دنیا بھر جانتی ہے خیر اب تو پریزیڈنٹ زولنسکی بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے معاملات وہ خاصے گڑھ بڑھ کا شکار ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں شگاف طریقے سے کہہ چکے ہیں کہ ویسٹن قوتیں ان کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں اور نام لیے بغیر انہوں نے کہا ہے اور جب ہم نام دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو نام آتے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں یعنی یورپی یونین کا آتا ہے اسی امریکہ جس کا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان سے یا بقول پاکستان کے پرائم منسٹر کے کہ ویسٹن پاورز ان کو ہٹانا چاہتی ہے اور ان کے خلاف لیٹرز بھی لکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم موجودہ جو چیف جسٹس ان کو ہم صرف لیٹر دکھا سکتے ہیں ہم تمام مبران پارلیمنٹ کو بھی نہیں دکھا سکتے انتہائی حساس اور سنسیٹیو معاملہ ہے وہ فون کرتے ہیں اور دو اپجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ امریکہ اور اس کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور اس کے جتنے اتحادی ہیں اس کو میسج دینا چاہتے ہیں سمیت نیٹ ہو کے کہ اگر آپ یوں کریں گے تو بھائی پھر ہم بھی یوں کریں گے جن کے ساتھ آپ کا آکڑہ ہے ہم ان کے ساتھ روابط بحال کریں گے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ روس کو کچھ سمجھائیں کچھ روس کو کہیں بھائی ہاتھ ہلکا رکھیں کچھ روس کو کہیں چونکہ روس آج کل پاکستان کے کافی قریب ہے اور پاکستان کی بہت بات مان رہا ہے اور پاکستان کے فورن منسٹر روس کے فورن منسٹر سے اس وقت چائنا میں مل رہے ہیں پاکستان کے فورن منسٹر تین دن بعد روس بھی جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی روس کے صدر سے ممکنہ طور پر ملاقات بھی ہوگی ٹاپ لیڈرشپ سے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف سے بھی ممکنہ طور پر وہاں پر ملیں گے تو آپ یعنی کہ پرائیم نیسٹر عمران خان کہیے اپنے فورن نیسٹر کو کہ وہ روس میں ٹاپ لیڈرشپ کو کچھ سمجھائیں کہ بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں جن کا ہمارے پہ ہاتھ تھا وہ ہاتھ اٹھ چکا ہے لوگوں کی بس ہو گئی ہے حالات خراب ہو رہے ہیں بیٹھ کے مسئلے کو سوٹ آؤٹ کر دیں ویسے ترکی میں ہمارے مذاکرات جاری ہیں ایک محاذ ہمارا سفارتی کھلا ہے ایک محاذ ہمارا جنگی کھلا ہے ایک ہم چاہتے ہیں محاذ یا ایک چینل بیکٹ اور ڈپلو میں سے شروع ہو پاکستان سے ایکسپیکٹیشن یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان یوکرین اور روس کے مسئلے کے اندر میڈیئیٹر کا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان مذاکرات الیدہ بیکٹور شروع کرائے جس کو ایسے مذاکرات کہا جائے جو پبلک کے سامنے نہیں ہیں وہ ایسے میڈیئیٹرز کا رول ہے جو تھوڑا سا خفیہ رہتا ہے اب وہ خیر خفیہ رہے یا نہ رہے وہ پبلکلی سامنے آ جائے گا اب یہ پاکستان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اس کو پبلکلی اون کرے اس کو ٹیک اپ کرے اور اس کا ذکر کرے یوکرین روس کی جنگ جس میں امریکہ نے ساتھ دینے کا یوکرین کا اعلان کیا تھا سپورٹ کے وعدے وعید کیے تھے اس میں آج پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے میڈیئیشن ایفرٹس کا کہا جا رہا ہے ریکویسٹ کی جا رہا ہے ورلڈ آرڈر میں دہر آ رہا ہوں بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے کی پلئیرز اس کے اندر گنتی کے ہیں جس میں ایک پاکستان ہے ایک ایران ہے ایک چائنہ ہے ایک رشیہ ہے اور عراق بھی کچھ حد تک رول پلئی کر رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی یقینی طور پر پاکستان کے پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہتے ہیں اور معاملات آپ کے سامنے ہر گزرتے دن کے ساتھ انفولڈ ہو رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس سے آپ کو یوں ہی باخبر رکھیں اپنا خیال رکھیں دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ